آج جو مہمانیت شکل آ رہے ہیں ان میں میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں ان کو بلانے سے پہلے کہ دو مسافر تو موجدانہ طور پر بچ گئے تھے اور جا بھاغ ہونے والے ستانوے افراد کی ناشیں نکال لی گئی تھیں بدقسمت برواز کے جو کہ بدقسمت یہ لوگ دکھتے ہیں میں تو دس بار کا بدقسمت میں دکھا کروں ان میں سے ایک بینک اور پنجاف کے صدر اور معروف ادھکار جناب منور سعید صاحب ان کے صاحبزادے زفر مسعود ہیں اور دوسرے انجینئر محمد زبیر جہاں بھاغ ہونے والے میں ابرتیوی موڈل تھی زارہ عابد جن کے بارے میں لوگوں نے بہت فضول فضول باتیں کہیں جو اپنے چچا کی وفات پر کراچی سے لہور تازیت کے لئے روانہ ہوئی تھی مگر کچھ دیر بعد ان کی گھر والوں سے تازیت کی جاری تھی میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں علماس بھٹی صاحبہ اور ان کی گھر کی واحد کفیل تھی نینم برکتری نینم برکتری علماس صاحبہ کی جو گھر کی واحد کفیل تھی نینم برکتری وہ اس حادثے میں لخمہ اجل بن گئی نینم برکتری جو تھی وہ علم حیاتیات اور جینیات اور جینیات کی شعبے کی ایک عالی تعلیمی افتہ موقع اور معلومات تھی آجی تشریف کی نینم بیگ صاحب تشریف لائیں ان کا اکلوتا بیٹا تین بہنوں کا اکلوتا بھائی وحید بھیک اس سانے میں جہاں بھاک ہو گیا تھا شہادت کے درجے پر فائز ہوا تھا تشریف لائی وحید بھیک صاحب اس کے علاوہ ہم ایساں موجود ہیں زرقہ چودری صاحبہ زرقہ چودری اس سانے سے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی محمد سنیم اسلام صاحب لاہور ملازمت کرتے تھے اور وہ تشریف نہ نہ سکی بیٹا تم جانا ابھی تمہیں بلاتے ہیں اور یہ وہ مسافر جو سب یہاں پر موجود ہیں اور بہرحال زرقہ کا بھی میں ذکر کر رہا تھا یہ آپ نے مجھے بتایا ہے لکھا ہے میں نے کہ اپنے بابا کی واپسی کے لئے بڑی بیتابی سے منتظر تھی اور اس سانے نے ان کی ماں کو اتنا دل گرفتہ کر دیا کہ وہ اپنے شہر کے انتقال کے محض اکیس دن کے بعد اکیس دن کے بعد ان سے ملنے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی یہ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور آپ سب لوگ کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں السلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک وقت پھر تازیت کا اظہار کروں گا سب سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی گھر والوں کو گھر کی چراغوں کو مہاں اوپر آسمانوں پر بہت اوپر دور کہیں جہاں پر بھی وہ عالم برزخم مقام اللین میں مہاں پر یہ چراغ جگمگاتے رہیں اور آپ کا غم کچھ کم ہو سکے گو کہ نہیں ہو سکتا گو کہ یہ ہر سال تازہ رہے گا کم نہیں ہو سکتا لیکن میرا فرض ہے کہنا اور آپ کا عقیدہ ہے سمجھنا باقی ہے کہ ہم سب لوگ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں یہ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے میں اگر اجازت ہو آپ کی اجازت ہو آپ سب سے بزرگ ہیں اگر آپ اجازت ہو بچوں سے شروع کر دو یا بیٹھے رجل تشریف فرمائے دیکھیں یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کیونکہ آپ گھر کی واحد کفیر انتہائی ہونہار لائق آپ کی بیٹی تھی نینم برکت لی نینم جو تھی وہ حیاتیات کے اندر اور جنیات کی شعبے میں عالت آلی رافتہ تھی اور کراچی انیسٹی سے گریجوشن کے بعد انہوں نے پائیو ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کیا قابلیت کی بنیاد پر زہودی انیسٹی میں لیکچرار مقرر ہوئی وہ ایک وقت تین جگہوں پر ملازمت کی پھر اسکالرشپ کے حصول کے بعد انگلینڈ گئی ماہ کلینیکل ایمبرالوجی میں ایمفل کیا بطن واپسی پر کونسٹ فرڈلیٹی سینٹر سے وابستہ ہوئی عید الفطر پر والدہ اور بہن آبہین ہے عیشہ علی ان کے ساتھ عید ملہ نے کراچ کیا رہی تھی کیا حصہ پیش آیا نینم جب تین سال کی تھی تو مجھے بتایا یہ ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے سنگل پیرنٹ کے طور پر ان کی پرورش کی بہن کو پالا پھر عیشہ کو پالا پوسہ عالی تعلیم دلائے اور جب گھر کی ذمہ داری سمالنے کے وہ قابل ہوئی تو ماہ اور بہن کو اکیلہ چھوڑ کر چلی گئی ایک بہت ہی گھٹیا سوال ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر دیں تو میں سوی سوال کیونکہ میں سمجھدار آدمی ہوں تو یہ سوال تو میں نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایک کرب ہوتا ہے بہت بہت تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بچے کو پالیں پوسیں اس کو اپنے سامنے ایک درخت کی طرح تناور درخت کی طرح ایک ایسے شجر کی طرح جسی شاخیوں آپ اسے دیکھیں اور پھر اچانک وہ درخت کر جائے گر جائے تو اس کا درخت اپنے جگہ پر ہوتا ہے وہ موجود ہے لیکن اب گھر میں بیٹی کے بنا اکیلے رہتے ہوئے معاملات زندگی کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا کیونکہ اب آپ ایک حمد کی مثال بھی ہیں اب آپ خالی معنی ہے اب آپ ایک مثال حمد کی کیونکہ آپ کی بیٹی بیٹھی ہے عیشہ اب ایک مثال حمد کی پھر آپ نے اس حمد کو کیسے جوڑا کیسے سمیٹا کیونکہ جینا تو ہے بچی تو چلی گئی جینا تو ہے عیشہ کو بھی اب آگے لے کر جانا ہے مزید اس کو بھی پڑھانا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے اس حمد کو کیسے جوڑا تاکہ میں ان لوگ بتا سکو کہ جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تب بھی حمد کیسے جوڑی جاتی ہے علماء صاحبہ بیٹا ایک کام کرنا کوئی وارنٹیر ہے مائک پکھل دے ان کو بولنے دے مائک آپ اپنے ہاتھ ملیں بیٹا جلدی سے کوئی سب یہ ہے کوئی بھی آ جائے بیٹا آپ مائک دے دے سب سے پہلے تو میں دو مہینہ ٹراما میں رہی مجھے ہوش نہیں تھا دو مہ کومہ میں رہی جی اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا ہوش ملائی اور اس کے بعد جو ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب اور پریسیڈنٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان ان سب کوئی لیے لیٹر لکھا اور جب میں نے لیٹر لکھا تو میڈیا کی کوریش تھوڑی کم ہو گئی تھی تو وہ مجھے سینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا پھر کچھ عرصے بعد جو ہے مجھے موقع ملا کسی نہ کسی ذریعے میں انوالو ہوتی گئی کچھ ریکارڈنگ کچھ ریپورٹرز کرتے تھے اس طرح چلتے چلتے مل گیا تو پرائم منسٹر تک میرا لیٹر پہنچا اور انہوں نے تھوڑا سا ایکشن لیا اور انہوں نے گورنر صاحب کو جو انسٹرکشن دی کہ آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کریں اور پریسیڈنڈ آف پاکستان کے پاس بھی میرا لیٹر پہنچا اور انہوں نے جو ہے وہ لیٹر پرائم منسٹر کو دے دیا اور پرائم منسٹر نے جو ہے وہ کیبنیٹ میں دے دیا اور کیبنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایف بی آر میں کرانچی میں آ گیا انہوں نے کمیشنر صاحب نے مجھے کال کی کہ آپ کی بیٹی کی یہ یہ چیزیں ہمارے پاس آئیے تو انہوں نے ساری ویریفکیشن کی تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ اس کا کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم جیسے ہی آیا تھا کیبنیٹ میں جائے گا پھر پرائم منسٹر تک جائے گا پھر پریسیڈنڈ ہاؤس میں جائے گا وہ تو چلا گیا لیکن ریسپانڈ نہیں آیا اچھے تعانی سنائی آپ نے یہ تعانی ہے پوری کہ پہلے گیا پھر ماں سے آیا ماں سے ان کے پاس گیا انہوں نے اس کو دیکھا انہوں نے پھر ان کو بھیج دیا انہوں نے پھر ہم کیا کریں پھر انہوں نے دوبارہ ان کو بھیجا پھر وہاں تک گیا ایسی چلتا ہے پاکستان جی بس پھر ایک میرے دل و دماغ میں تھا صبح اٹھتی ہوں تو ایک دل و دماغ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے جو رات کے سوتے وقت تک ختم ہوتی ہے کیونکہ میں ہر وقت یہ سوچتی ہوں کہ جہاز میں کیا ہو آگا پہلے ڈیتھ ہوئی ہوگی پہلے برن ہوئے ہوں گے بکوز کے باڈیز جو تھی وہ ساری بہت زیادہ برن تھی اس کی جو شناکت ہے وہ اس قابل نہیں تھی اور ہم نے سارے ہسپٹلز سیویل جینا اور چیپ آئے دی سب جگہ پہ دیکھ لیا لیکن میری بیٹی کی باڈی جو ہے کہیں پر بھی نہیں تھی ڈی اینے کے بعد جو ہے وہ ہم میچ ہوا ڈی اینے اس کے بعد میری بیٹی کی نو دن کے بعد جو ہے وہ باڈی ملی خیر وہ باڈی جب میں نے چیپا اور ایدی کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤں گی تو جب باڈی ملی تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ جائیں اور باڈی آپ کے وہ میچ کر گئی ہے جب میں گئی تو جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ایک سیکنڈ کے لیے زمین اور آسمان دونوں گائب ہو گئے کیونکہ میں نے ساری رسومات پوری کرنی تھی تو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور بہت مضبوط کیا اس کے بعد میں نے ساری وہ رسومات پوری کی کیونکہ میرے آگے ایک اور بھی بیٹی ہے تو مجھے کھڑا ہونا تھا اس کے لیے تو آہستہ آہستہ اس ٹراما سے میں نکلی اور پھر ادھر گئی ادھر گئی اور اب تک ادھر جا رہی ہوں ادھر جا رہی ہوں کہ کہیں کوئی سنوائی ہو جائے میری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس پر ایکشن لیں گے یہ امید کیسے آپ کو یہ امید کیسے کوئی آپ کے پاس رسپونس آیا اس کے بعد رسپونس تو آیا لیکن ایسا نہیں آیا کہ کوئی پوزیٹیو نہیں آیا وہ مجھے دے دیے گا فائد جو بھی ہے وہ مجھے دے دیا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دوں گی پرائم منسٹر تو لے رہنے میں ان سے دلواؤں گا ٹھیک ہے مجھے اگر کچھ کراچی کے لوگوں اچھی طرح جانتے ہیں تو میں ٹڑا آج بھی ہوں میرے پاس پرائم منسٹر صاحب کا لیٹر بھی ہے پریسیڈنٹ صاحب کا بھی لیٹر چیف جسرس صاحب کا بھی لیٹر یہ آپ مجھے دے دیں اور عید کے بعد پندرہ دل کے بعد میں خود آپ کے پاس آوں گا اس میں آپ کو پتہ بغیر سب ہے پتہ اس میں ہے ٹھیک تو یہ آپ بھول جائیں میں کراچھا ہوں لیکن صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکریٹی سے اگر سن رہے ہیں اس وقت اور پی ایم صاحب سے کہ یہ بہت بڑا سانیہ ہوا تھا اس میں جسٹس کے ساتھ جو جو تکلیف ہوئی ہے میں سب کا مقدمہ لڑوں گا آپ کے پاس آکے اور میں یہ بات کروں گا اور میں قومی اسمبلی میں بھی اٹھاؤں گا کہ اگر حل نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کراچی کا ایک بہت بڑا واقعہ سانیہ ہوا ہے اور اس پر بھی اگر حکومت کے کانوں پر جوہ نہیں رہی تھی ہے تو پھر میرے خالے کے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں اور جوہیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو یہ بتانا پڑے گا آخر انشاءاللہ تعالی میں جب اسمبلی کے اجلاس ہوگا اس میں عبدالد اجازم صاحب کو بھی اور انساءاللہ صاحب کو بھی اور میں بلکہ اس مسئلے کو اٹھاؤں گا جن کی اس پر سنوائی نہیں ہو رہی ہے حالکہ ہمارے موڈل ٹاؤن کی ایم این اے ہے چیما صاحب ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے ساتھی اس مسئلے میں تاکہ شامل ہوں اب یہ جو ایشل ہیں ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ پر پیران پڑی ہے پر پہلے بھی تھی لیکن بہن ظاہرے کی تھوڑی مددگار صاحبے تو آپ کیا کر رہی ہیں ایشل کیا پڑھ رہی ہیں میں ابھی ایسی سی کر رہی ہیں بی ایسی سی کر رہی ہیں تو امی کا خیال تو اور زیادہ رکھنا پڑتا ہوگا جی امی کا خیال دو مہینے کومے میں رہی ہیں اس کے بعد بھائی نکل ابھی بھی وہ گمسم ہے ابھی بھی وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ہے اپنی بیٹی کے خیال میں ایک بہی میں ہے اور سب جو بڑی بات ہے کہ اگر یہ مسائل انہوں جاتے تو تھوڑی بہت دھارس بن جاتی انسان اس میں ایکچولی ہے کیا چیز جو آپ چاہتی ہیں اس کے اندر پرائم منسٹر کا لیٹر ہے اس میں آپ ایکچولی بیٹی کے لیے اپنی مدد کے لیے کیا چاہتے ہیں میں نے اس پہ اپنی بیٹی کی تین سال سے لے کے تین سال کے پوری جرنی جو ہے وہ بیان کی ہے بیان درزی ہے اے ٹو زٹ ساری چیزیں دیکھیں نا دو طرح یہ ہوتی ہیں چیزیں یا تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ اب بیٹا ایک تو آپ کو رہنا چاہتی تھا نا یہی بڑی وارنٹین نے مائک پکڑا ہے اور بھگ گئے بیٹا اب ہاں ایک تو یہ کہ دو طرح کی ہوتی ہیں یا تو خدمات کا اطراف کیا جائے کوئی وارڈ دیا جائے ایک ہوتی ہے یا ایک ہوتی ہے کہ ہم لوگ اب ہم ہماری ایک ہی بیٹی تھی ہم بے سہارہ ہیں پورے مکمل طور پر حکومت کو چاہیئے کہ اس قومی سہانے کے بعد ہمارا خیال کریں جیس طرح کی چیزیں ہمارا جو ہے ساتھ دے اور پلس یہ بھی تھا کہ کیونکہ یہ حادثہ میری بیٹی جو ہے ٹیکس پے کرتی تھی ٹیکس پے ہوتا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو جو سیلری ملتی ہے تو ہمارے بچوں کے ٹیکس سے ملتی ہے تو میں نے ان سے پہلا پوائنٹ یہ ڈالا تھا کہ آپ وہ ٹیکس مجھے فوری طور پر ریٹن کریں بلکل ملتی ہے جو ٹیکس پے کرتے ہیں انہی کے ٹیکس سے ہمیں نہیں ملا ابھی تک میں یہ لیٹر لکھ چکی ہوں یہ میں دلاوں گا آپ مجھے اگر آپ جانتی ہیں سیتاں تو میں ایسے یاد دوں گا میں دلاوں گا آپ کیسے آپ خیریت سے ٹیک ہے بھئی آپ کا جو مجھے اس لیے جازہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ بابا کی اپنے بڑے بیتابی سے منتظر تھی بہت کچھ دھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی آپ ان سے آپ دھائی ماہ کی دوری مٹانا چاہتی تھی لیکن صدمہ پھر آپ سینی پائیں یعنی جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں انہی کی بات کرنا وہ سینی پائیں اور اپنے شہر کے انتقال کے محض قریبا اکیس دن کے بعد وہ جہانف آئے تھا اب امی بھی نہیں رہی اب ابو بھی نہیں رہے میرے بھی نہیں رہے خیر لیکن آپ کی جس طرح سے گئے ہیں جو ایک صدمہ آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اب باپ کا ساہہ ہوتا ہے شفقت کا ماں کا ساہہ ہوتا ہے رحمت کا مرحمت کا مرحمت کا ساہہ ہوتا ہے ممتہ بھی نہیں گئی اور باپ کی توجہ بھی گئی گھر میں آپ کے اور کتنے لوگ ہیں ابھی میں سب سے بڑی ہوں ہم چھے بہنیں تھی اور جیسے سب پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح پالتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں ہر وہ نعمت دی جو وہ دے سکتے تھے اور بہت انہوں نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہماری پرورش کی کہ ہم صرف اپنے لئے نہیں بلکہ باقی لوگوں کے لئے بھی کچھ موسر کر سکیں یہ بہت مشکل ٹائم تھا ان کا جانا اور سانہے پہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں لیکن سانہے کے ہونے کے بعد اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا جس ٹراما سے فیملیز گزنی اور جو وائیولیشن جو کورڈینیشن کا لیک تھا اس اس میں وہ بہت ہی ایک تکلیف تے سفر تھا جس میں سے ہم ماں باپ کے جدائی کے علاوہ اس میں سے بھی گزرے اور اس سے ہم نے صرف کوئی نیگیٹیف چیز نہیں ہم نے گین کی بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس ساری تکلیفوں نے ہمارے اندر وہ انرجیز پیدا کر دی کہ ہم ان چیزوں کے لئے کام کر سکیں اپنے پیرنٹس کے لئے صدقہ جاریہ بن سکیں تاکہ آئندہ آنے والے حادثات کو روکا جا سکے اور ان کے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکے اور نہ صرف ہم نے سب لوگوں نے مل کے اس وقت ایک دوسرے کی مدد کی بلکہ ہم نے یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھا اور ابھی بھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ہمیں اس چیز میں ہلپ آؤٹ کریں گے اور ہماری چیزوں کو ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی آمیر یہاں پہ کہ جیسے اس گورنمنٹ کا یہ موٹو تھا یا جس وجہ سے یہ گورنمنٹ آئی بہت ساری گورنمنٹ کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ انصاف کا حصول ہر ایک عام آدمی کے لیے اویلیبل ہو ایک عام آدمی کے لیے وہ بیسک چیزیں ملیں جو کہ آپ کی بغیر کسی سفارش کے اور بغیر کسی اس کے نہیں ممکن ہوتی اور سپیشلی اس انسیڈنٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو وہ لوگ جن کی کچھ نہ کچھ رسائی تھی ان کے لیے تو شاید چیزیں آسان ہو گئیں لیکن ہم جیسے لوگ جن کی کوئی رسائی نہیں تھی ان کے لیے چیزیں بہت تکلیف دے تھی like میرے فادر کی باڈی ہمیں ٹینھ ٹے پہ ملی دس دن اور اسی چیز نے میری مہدر کی ہیلت پہ بہت زیادہ امپیکٹ کیا اور وہ یہ صدمہ بہت زیادہ تھا کہ وہ انکیس دن بعد چلیں گے تو دس دن تو وہ یہ انتظار ہی کرتی رہنے کی بلکل اور دس دن تک ہم روڈز پہ تھے یہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کہاں سے وہ انفرمیشن ملے گی اور ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو بہتر بنائیں اور میں چاہوں گی کہ اس میں پرائم منسٹر آپ کی گورنمنٹ اور سپیشلی عدلیہ بکرز جسٹس سب کے لیے بہت ضروری ہے جب تک چیزوں کو انصاف نہیں ملے گا چیزوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے جائے گا چیزیں ہمارے لیے آسان بھی نہیں ہوں گی اور ٹھیک بھی نہیں ہوں گی یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمیں اس انسیڈنٹ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے تو واپس نہیں آ سکتے میں نے اپنے دونوں پیرنٹس کو ویدن ٹوئنٹی ون ڈیز کوئی آئے اور اس دیس کا اندازہ کوئی اور آدمی شاید اس طرح نہیں لگا سکتا لیکن میں چاہوں گی کہ آئندہ کسی پیرنٹ کے ساتھ اور کسی بچے کے ساتھ اس قسم کا حادثہ نہ ہو نہیں مگر یہ چھو آپ نے دلو سرمایا اب یہ کہ آپ کے گھر میں زیرے کے امی اب بوتا آپ کسی لے گئے آپ شاید شدہ ہیں گھر لوگ جو دیگر بہن بھائی تھے وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ لوگ سب میری سب بہنیں میرڈ ہیں اور سیٹلن ہیں اور بس یہ ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ہمارا جو بانڈ ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے اور سب کی خواہش یہ ہے کوشش یہ ہے کہ ہم ان کے جانے کے بعد ان کے لئے کچھ بہتر کر سکیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اسوسیٹ بہتر طریقے سے کر سکیں اور ان کے لئے کچھ صدقہ جانے آپ اس وقت اجتماعی بات کریں آپ کو ذاتی طور پر کوش بھی نہیں چاہیئے بس یہ کہ آئندہ ایسی ثانیات نہ ہو حکومت اس میں اپنا کردار نہ کرے بلکل میں یہی چاہوں گی جو ہم سٹرگل کریں وہ صرف ہمارے لئے سٹرگل نہیں ہے وہ آنے والے لوگوں کے لئے ہے اور ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ ان ائر لائنز سے ٹریول کریں گے بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کی طرف میں سب سے آسکار کہ آپ ہمارے سب میں بڑے ہیں ہم آپ کو دیر تک سننا چاہتے کیونکہ آپ کے ساتھ واقعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ نعیم صاحب کے ساتھ جو سب سے دردناک بات سے وہ یہ کہ جیسے علماء صاحبہ کے ساتھ اب وہ یہ کہ ان کا جو بیٹا تھا ایک تو ان کا اکلوچہ تھا اور تین بہنوں کا اکلوچہ بھائی تھا وحید بیک جناب وحید بیک صاحب اس علمناک سانے میں جا بائے خوب ہیں وحید بیک کے بارے میں آپ کو بچاؤں کہ وہ عالی تعلیم کے حصول کے لئے تین برس انہوں نے آسٹریلیا میں گزارے اور پھر اس کے بعد جب وطن واپس پہنچے تو ایک ملٹائی نیشنل کمپنی میں انہیں ملاسمت ملی ظاہر ہے کہ ذہین تھے اچھی تعلیم انہوں نے حاصل کی تو وہ اسی وجہ سے وہاں وہ مقیم ہو گئے کورونا ہوا پھر کورونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہو گیا تو تین ماہ فیملی سے دور رہنے کے بعد تین ماہ ظاہر ہے کہ باپ نے محبت سے پالا پوسہ ہے بڑا کیا ہے بچے خوش ہوتا ہے باپ جب دیکھتا ہے کہ ترقی کر رہا ہے تو وہ عید الفتر اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کے لئے جہاز میں سوار ہوئے کہ بھئی وہ عید نے سوچا ہوگا کہ والد نعیم بیگ صاحب ہیں ابو کے پاس جاؤں گا عید بنائیں گے ہم لوگ ساتھ مل کر لیکن منزل پر پہنچ نہ سکے اور تین بہنوں کا اکلوچا بھائی بہت مجھے درد کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑھ رہا ہے اکلوچا بھائی اور ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا خالق کی حقیقی سے جاملا اب بوڑا کاندھے جب کسی جوان بیٹی کی ناش کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو اور بوڑے ہو جاتے ہیں اسی کہ وہ ویسی بوڑے ہوتے ہیں لیکن جب کاندھوں پر بوجھ آتا ہے جوان بیٹے کا تو پھر واقعی بوڑاپا تاری ہوئے ہیں ابھی تو یہ ہمارے لئے بزرگ تھے لیکن اب یہ بوڑاپا وہ بوڑاپا ہے کہ جو ہڈیوں کا بوڑاپا نہیں ہے جو بوڑاپا چلنے پھرنے کا بوڑاپا نہیں ہے جو ذہن کا بوڑاپا ہے جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے کا قصور کیا تھا اس نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے اللہ کی رضا تھی یہ راضی ہیں لیکن وہ جو عید بنانے آرہا تھا ملنے کیلئے آرہا تھا جناب نعیم بیق صاحب آپ کا ایک لوہ تھا بیٹا آپ کی جان آپ کا جگر اب آپ کی درمیان نہیں ہے لیکن اس کے لئے کیا سوچتے ہیں کیا اچھے مقام پر تو وہ ہوگا یقین اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کیونکہ اپنے ماباب سے محبت کرتا تھا آپ کیلئے آرہا تھا اور لیکن کیسا عجیب تھا نہیں رکھتا نعیم صاحب ہم بچوں کے لئے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے لیکن آج تو آپ اس کے لئے صدقہ جاریہ بن گیا آپ نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ اس کو تو بورڈنگ ٹکٹ مل گیا شہادت کا تو ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے حسلہ دیا ہے ہمیں صدقہ جاریہ ہم کر رہے ہیں میری وائف نے وحید کے خواب کے نام سیئی کوکیشنل سینٹر کھولا ہے کہ ایک وکیشنل سینٹر غریب بچیوں کے لئے ہمارے لئے یہ وحید کے خواب تھا تو وحید کے خواب کے نام سے یہ انسٹیٹوٹ کھولا ہے میری وائف نے اللہ نے مدد کی لوگوں نے مدد کی اور الحمدللہ کوئی سکسٹی تو سیونٹی بچیاں اب اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگی یہ ان کی سیل میں بھی ہیلپ کر رہی ہیں میری وائف تو یہ ایک ہمیں کمفرٹ ہے کہ ایک پوزیٹیو اینگل نکلا ہے جہاں تک ہم لوگ کے گروپ کا تعلق ہے ہمارے دوستوں کا تعلق ہے سامنے بیٹھی ہیں انہوں نے تو نہیں کہا ان کی کوئی انکم نہیں ہے اور جو ایماؤنٹس ان کو ملنی ہیں وہ رکیوی ہیں اور کن وجوہات کی وجہ سے رکیوی ہیں وہ شاید اب تک سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک لیگل ڈاکومنٹ پی آئیے آپ سے سائن کرانا چاہتا ہے جسے آر ڈی اے کہتے ہیں آر ڈی اے اس سمتنگ جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے ائر بلو کے کیس میں ایلیگل ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ آپ سے سائن کرانا چاہتا ہے جی اور ان کی طرح اور بھی ہمارے دوست ہیں جو کہ فنننشلی سٹریسڈ ہیں اس میں بات یہ ہے کہ ان کے پیسوں سے تو میرے بیٹے کی ایک اسمائل بھی نہیں آئی گی بچ یہ کہ جو ہے جس کا لیگل رائٹ وہ تو ملنا چاہیے تو ہماری سٹرگل یہی ہے جیسا ذرقہ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کسی انسان کے ساتھ کسی کے بچے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ یہ نہ گزرے جو گزری ہے ان مسٹیکس کو پبلک کریں یہ انویسٹیگیشن ریپورٹ ایک سال ہو گیا آج تک نہیں آئی اس کو پبلک کریں لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ مسٹیکس تھیں اور ہم اس کو کیسے اس کو اورکم کریں گے کیسے یہ ہوگا کہ آئندہ نہ ہو اور میں مکمل کوشش کر رہا ہوں مسلسل کہ گورنر سے رابطہ ہو جائے یا ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے رابطہ ہو جائے صدر مملکت تاکہ یہ جو اس متاثرین موجود ہیں جو متاثر اس لیے ہوئے کہ یہ بنیادی طور پر اس لحاظ سے متاثر نہیں کہ ان کے اپنے چلے گئے جو بڑے دکھ میں یہ جو اس عمر میں ان کو کوٹ جانا پڑتا ہے وہ اپنے بیٹی کیلئے فکر مند ہیں تو اس کی کچھ جو اب تک اس نے کیا ہے وہ سامنے رکھ دی ہیں کہ بھئی یہ ہے یہ میری بیٹی تھی کیا کر سکتے ہیں ان کے جو ماں باپی ان کے جو ماں باپی نہیں رہے اور یہ آئی ہیں جناب نعیم صاحب کی صاحبزادی ہیں کمل تشریف فرمائے جن کا اپنا ایک لوچہ بھائی تین بہنوں کا ایک لوچہ بھائی جو وحید اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ان سب کی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اگر ریاست اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا ہم نے جب الیکشن لڑا تھا تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ تو نہیں ایک پاکستان ہوگا یہ تو دونیا اب تو اٹھارہ پاکستان ہو چکے ہیں انہیں آدمی ہر طبقہ فکر کا اپنی بات کر رہا ہے کوئی اس کی سننی رہا ایک ثانیہ ہوا 99 مسافر تھے 97 شہید ہو گئے اس کے بعد اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسے پیپر پر سائن کریں کہ جس پیپر کا مذہب ہو چاہے ہم نے آپ کو ماف کیا خوبہ آپ کا خضب مذہب مگر کچھ نہیں ہمیں آپ سے چاہیے ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنے جو کچھ ہوا ہماری غلطی تھی سپریم کورٹ نے ایسے کسی بھی کاغذ پر سائن کرنے سے منع کیا ہے اور یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا پہلا حق ہے پہلا بلکہ آپ کا فرض ہے حکومت کا اور آپ کا حق ہے کہ آپ جو چاہے اس معاملے پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ بہرحال یہ تیارہ ہو گیا ہے کہ یہ تیارہ انسانی غلطی کے باعث گرا ہے اور یہ بات تیار ہو گئی ہے کہ پائلٹ صاحب جو تھے وہ بات سن نہیں رہے تھے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو مکمل طور پر حکومت ذمہ دار ہے لیکن اگر حکومت کی طرف سے جواب نہ ملے میں گودشتہ پندرہ منٹ سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ گورنر سنگھ گورنر اسمائل صاحب عمران اسمائل صاحب یا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی ہم سے رابچے میں آ جائیں تو وہ ان کو دلاثہ دے سکیں میں تو نہیں دے سکتا میرے پاس تو اختیار نہیں ہے میں تو کسی سینڈنگ کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہوں تو میں کسی چیز میں بات نہیں کر سکتا میں صرف ایک رکن قومی اسمبلی ہوں اور میں نمائندہ ہوں عمران خان کا اس وقت بیٹھ کر ان سے بات کر رہا ہوں اگر میں ان سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تو خان صاحب آپ ہی سن لیجئے کسی کو فون کروا جائے یہاں تو کوئی بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے تاکہ کم از کم ان کا مسئل ہو اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ایک اور بنیادی بات ہے جو مجھے میری بہن نے بھی بتایا ان سے پوچھ لیتا ہوں کمل صاحبہ اپنے والد کا بھی ذکر کرنی تھی اس عمر میں یہ کوٹ جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں جا رہے ہیں کوٹ اس لئے کہ حق مل سکے اس لئے کہ matter solve ہو سکے RDA کے بغیر جو بھی سیٹلمنٹ سے وہ ہو سکے فرم ڈے ون صرف کوٹس کی بات نہیں ہے فرم ڈے ون اگر آپ کہیں تو مورچریز میں جانا مورگز میں جانا بوڈیز کو دیکھنا بوڈیز میں ریکنیشن کرنا ڈی اے نے کے پیچھے بھاگنا سب کچھ کرنا انڈیویجویلی کرنا اس ایج میں آکے کرنا بکر اس ایج میں آکے کرنا ہم لوگ تھے ساتھ لیکن اس وقت سے لے کے آج تک چاہے کوٹس میں جانا ہو وہ اکیلے ابو جاتے ہیں اور جہاں کوٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ماس کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے وہاں سب جج بھی سب ماس کے بغیر بیٹھے ہوتے ہیں جس میں ہم کووڈ میں اپنے ابو کو باہر نہیں جانے جاتے تھے گھر سے باہر سٹیپ نہیں کرنے جاتے وہ آفیسز میں گئے وہ مختلف لوگوں کی دروازوں پہ گئے UD کے لئے دروازے کھٹکٹائے مدد کے لئے کھٹکٹائے نہیں ہلپ ملای ابھی ہی ہی ہر دیکھے دیکھتا ہے ہمارے ساتھ پی اے کے سی او بھی تھے ہمارے ساتھ پی ا کے سے سی او بھی تھے بہت ناپ راکہ ہی ہی ہمارے ساتھ ہمیں دے گئی تھی کہ کچھ ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا کوئی ہلپ نہیں کی گئی یہاں تک کہ اس کے بعد جو میٹنگ ہونی تھی وہ بھی نہیں کی گئی آہ we've tried آنے والے تھے وہ چلے گئے اس کریش میں ان کو اسسٹنس چاہیے ان کو نہیں مل رہی ان کے پاس اگلے مہینے کا گھر کا کرایا دینے کے لیے نہیں ہے ان کو فنانچل اسسٹنس نہیں مل رہی دیکھیں اب یہ اگر آپ کو آپ اس کو اگر سائن کریں گے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے کے سارے اداروں کو جو کہ ضروری نہیں تھا کہ جس کے اندر آپ مینفیکچر کو بھی ڈال دیں اس کو بھی ڈال دیں بلکہ گورنر صاحب کا بڑا اچھا جملہ تھا کہ اس آر ڈی اے میں تو اللہ رسول کے علاوہ آپ نے سب کو معاف کر دیا تو آپ کا انشورنس کمپنی کا ان لوگوں سے ان ڈپارٹمنٹ سے کیا تعلق ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئیے آپ سائن کرائیں تو اگر اس کو سائن ہم کر دیتے ہیں تو جو چینجز ہم لانا چاہتے ہیں ہم کوٹ نہیں جا سکتے ہم انٹرنیشنل کوٹ نہیں جا سکتے تو یہ لوگ چینجز نہیں کریں گے اور چینج ہمارا بیسک ایجنڈا چینج ہے کہ یہ چینج کریں اپنے لاؤز اب انہوں نے کر دیا ایک پہلے جب یہ کہتے تھے کہ جی بغیر روزے کے انٹرنیشنل لاؤز تھا کہ پی آئیے کا یا کوئی سبھی مسلوان پائلٹ جہاز میں جا نہیں سکتا تھا بغیر خجور کھائے آپ نے یہاں پہ انٹرنیشنل نہیں کیا ہوا تھا اور اب آپ نے جا کے یہ سب جو شور مچا ہے تو ابھی میرے خیل میں لاسٹ ویک یہ رول بنایا ہے کہ نہیں جی روزے میں آپ فلائن نہیں کر سکتے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسپیکر صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں کیا آلے جی کیٹا آپ کتے رہے ہیں باہر ملک سے نہیں میں بالکل ملک سے باہر نہیں ہوں یہ نمبر میرا دوسرا ہے اس وقت میں آپ کو زہمت یوں دے رہا ہوں کہ آپ کا دلاسہ اور آپ کی محبت جو ہے وہ کافی لوگوں کا اس وقت جو ہے وہ ان کا زخم بھر دے گی آپ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے پی آئی اے کیا آپ نے متاثرین سنے ہوں گے نا اسپیکر صاحب جن کا وہ جہاز گر گیا تھا اس وقت وہ تشریف فرما ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا چیمبر میں تو آپ نے بہت زیادہ ان کے لیے دکھ اور غم کا اظہار کیا تھا جب میں آپ کے پاس تشریف لائے تھا اور آپ نے کہا تھے بڑا قومی سانیہ ہے اور جو بات بس آپ ان کو یہ دلاسہ دے دیں بیٹھے ہوئے سب لوگ اور ہم لوگ آرے رہے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ قومی اسمبلی کے اگلے اجلاس میں ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے اور افسوس کا لفظ بھی بہت کم ہے کیونکہ تو اپنے پیاروں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو نا کو جاتے ہیں اس کا دکتر جو ہے نا وہ بہت تقریبتی ہوتا ہے اور ہمیں خود احساس ہے کیونکہ ہم بھی بچے رکھتے ہیں اپنے بہن بھائی اور سوابے رشتہ دار ہیں تو بلکل انشاءاللہ تعالی یہ ایشو جو بھی ہوگا ہم فلورٹریس کو اٹھائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی آپ لوگوں کی تنسان جو اس کو اٹھائیں گے بہت بہت شکریہ سپیکر صاحب یہ آپ سے ہی توقع تھی آپ ایک سچے عاشق رسول ہیں اور آپ جانتے ہیں چیزوں کو میرا آپ نے اس وقت بڑا بھرم رکھا ہے بڑا مان رکھا ہے سب لوگ یہاں موجود تھے انہوں نے سنائے اور مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ جب میں آؤں گا جب ہم لوگ ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی میں اس کو تحق کریں گے اور کوئی اس کو حل کرتے ہیں سپیکر صاحب اللہ کو خوش رکھے صحت کا خیال رکھے گا بہت بہت شکریہ دیکھیں میں آپ کو ایک مستہ سپیکر نیشنل اسیمبلی کو کال کر لیے اب ہی ہم لوگ نیشنل اسیمبلی میں یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں ایک تو یہ کہاں جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا آمیر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت زیادہ مطالبات نہیں ہیں ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے پروفیشنلزم اس میں لایا جائے پی آئی اے میں جہاں ضرورت ہے ان کی ٹریننگ پراپر ہو جن سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سزا دی جائے کوٹس اپنا کردار ادا کریں لاو مینسٹری اپنا کردار ادا کریں اور ایونچلی یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے یہ ہم سب کا بھلا ہے اور میری پرائی مینسٹر سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ سپیشلی اس کو دیکھیں بکوز یہ ان کی ایجنڈے کا بیسک پوائنٹ ہے کہ انصاف کا اصول سب کے لیے اور اکاؤنٹیبلیٹی بھی سب کے لیے اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی جائے جو کہ اس کی پوری ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرے اور جو بھی رپورٹ ہے اس کو ویدن اٹائم پبلش کیا جائے بکوز ہمارے پاس ایک لیمٹ ہے جس کے اندر ہم کوٹ کیس فائل کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری رپورٹس اس ٹائم کو گزرنے کے بعد آتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ لازٹ ٹائم جو ہمارا انیشیٹیف تھا کہ ہم نے شور مچایا اس وجہ سے کھاریاں انسیڈنٹ کی رپورٹ بھی پبلک ہوئی جو کہ اس گورنمنٹ میں پہلی دفعہ کیا ہے اور اس کے لیے وہ تعریف کی مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا اور ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے ویدر ایس گوانر سین، پرائم منسٹر، سپیکر، اسیمبلی اور یہ سب آپ کی وجہ سے یہاں پر اس چیز کو ہائلائٹ کیا گیا ہے میں بہت شکریہ کی ضرورت نہیں دیکھیں میں تو آپ لوگوں میں سے ہوں میں تو ایم اے بن گیا بن گیا لیکن ایکچولی تو میں ٹیلیویجن پر ہوں اور میں تو خود بہت ساری چیزیں سہتا ہوں اور جانتا ہوں کہ کسی پر تکلیف جو باتی ہے تو کیا اس کا اپنا دل کا حال ہوتا ہے لیکن یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ میں معذرت کے ساتھ میں اسے حق تلفی کہوں گا اور میں اسے غیر ذمہ داری کہوں گا اور میں اسے بیڈ گونننس کہوں گا جی ہاں کہوں گا میں اس کے بعد یہ بیڈ گونننس ہے ایک کچھ طریقہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں اور اب بھی اگر سپیکر صاحب کو ہم بات نہ کر پاتے چونکہ میں جانتا ہوں انہیں بہت چھ آدمی ہیں یہ اٹھائیں گے اس مسئلے کو اور یہ مجھ کو ہی کہیں گے کہ آپ ریزولیشن تیار کریں مگر پھر ہوگا کیا کہ ہم اسمبلی میں اٹھائیں گے پھر یہ دفاعی کمیٹی میں چلی جائے گی دفاعی کمیٹی اس کو بیٹھ کر دیکھیں گی تو ہم یہ نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ پرائیم میسٹر صاحب اجلاس میں موجود ہوں اور اس اجلاس میں میں یہ قرارداد پیش کروں اور اسی وقت وزیراعظم سے جملے کہلواؤں کہ یہ ہمیں کرنا ہے فلور آف دی ہاؤز جب پرائیم میسٹر کوئی بات کہتا ہے تو وہ کرنی پڑتی ہے شہر ہے ٹھیک ہے میرا حلقہ نہیں ہے لیکن میں شہر میں پہلا بڑھا ہوں بہت عزت دی ہے اس شہر نے مجھے ہمیشہ ووڈ دیئے ہیں ہمیشہ محبت دیئے تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایشار آپ کو بھی آپ کے امی کو بھی آپ کو سب کو یہ مسئلہ میں آپ کا حل کر رہا ہوں سب کا جو کچھ بھی میں کر سکتا اور حل اس لحاظ سے کہ ایک تو آپ یہ یہ جو سائن آپ سے کروا رہے ہیں یہ ختم ہو اور اس کو اطراف کرے آنکر ایک ہوا ہے ٹھیک ہے بس اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی آنکھ کے اطراف کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی بہت سے لوگ تو ویسے اپنا دل کہتے ہیں سب جاؤں ہم نے تمہیں ماف کیا جاؤں دیکھیں ہمیں بتا تو دو کہ تم نے غلطی کی ہمیں چکر تو نہ لگواؤ کوٹوں کی ہمیں کھڑا تو نہ کرو ہمیں ہمارے ہی گھر گیا ہمارے ہی سب کچھ ختم ہوا ہمیں جائے جا رہے ہیں کوٹوں میں کھڑے یہ بڑی تکلیف تھے آپ نے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آئیشہ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہے میری بہن جب اس پی آئیے میں تھی تو میں اس چیز کا صرف جسٹس چاہتی ہوں ہم صرف سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ اور باقی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نہیں نہیں یہ سب نظر آ رہے ہیں لیکن یہ پیسوں کا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہو آئندہ کچھ اب ایسا حادثہ نہ ہو جو یہ ہوا ہے ساڑھے تین سال بعد دوبارہ ایک جہاز گر ہے ہم نہیں چاہتے کہ اب دوبارہ آئندہ آنے والے سالوں میں دوبارہ یہ کوئی چیز ایسی ہو کیونکہ جو ٹائم میں نے یہ میری ممی نے فیس کیا ہے ہماری فیملی نے فیس کیا ہے جب ہمیں یہ پتا چلا تو جو ہے ہم فوراں میں میں اکیلی جنہ بھاگی ہوں اور جس ترہیقے سے وہاں پہ کنڈیشن ساری چیزیں تھیں تو وہ چیزیں میں نے اس عمر میں فیس کی ہے کیونکہ جو میری بہن تھی اس نے مجھے میری ماں میری ماں کی طرح پال آئے کیونکہ میری مدر تو سنگل پیرنٹ تھی وہ تو جوب پہ چلی جاتی تھی دیکھیں اس کا اپنی بہن سے کتنی محبت ہے اس نے مجھے پال آئے وہ تھی دس سال کی اور اس کے ہاتھ میں ایک بان بی بی تھا تو آپ سوچیں کہ ایک دس سال کی بچی ایک بان بی بی کو کیسے سنبھال سکتی ہے بان بی بی کی کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس نے ہی مجھے پال پوست کر بڑھا کیا اس نے کبھی بھی مجھے کوئی ایسا فیس نہیں دیکھنے دیا اس نے ساری سٹرگل اکیلی نے خود کی آج اس کے جانے کے بعد وہ ساری چیزیں اب میں مجھے دیکھنی پڑ رہی ہیں اگر ایک مثال ہے ایک سوال کر رہا ہوں میں امی بیٹھی میں اگر بہن کی جگہ پر آپ کو مہیں پر جوب دی جائے تو آپ ایکسپٹ کریں گے کہاں پہ جو پی آئیے میں دی جائے بہن تو نہیں تھی آپ کو پی آئیے میں دی جائے جوب کی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ اس وقت فائنینشلی ہم بہت پرائیسز میں ہیں اور یہ بھی بھی تھے تو میں نے میری پی آئیے سیکیٹری سے ملاقات میری و میری مدر کی ہوئی تھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ مجھے جوب دے دیں وہ مجھے گراؤنڈ میں جوب دے دیں لیکن گراؤنڈ میں جوب کرنا چاہتی بلکل لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا ہم صحیح کروائیں گے منع کر دیا ہم صحیح کراتے ہیں ایسی تیسی منع کرنے کی ہم کراتے ہیں یہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے لیے جا رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ مدر تم چاہتی ہونا ہے جوب بہت 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 چیز یہ یہ ذرا بہت ساری چیزیں ہیں ان کو حل کرنا ہے دیکھیں آپ کا نمائندہ اور آپ کا اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ شریک ہو ووٹ لینا تو بہت آسان ہے ووٹ تو آپ پاپولیلیٹی کی بنیاد بھی لے لیتے ہیں ویف چلتی ہے تب بھی لے لیتے ہیں بے وقف بنا کے بھی لے لیتے ہیں تو ووٹ لینا تو بہت آسان ہے بات تو یہ کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں روز حشر ہم سے پوچھا جائے گا عامر لیاق حسین سے پوچھا جائے گا جس نے وہ حلف اٹھایا ہے کہ اس نے کیا کیا میرے پاس صرف ترقیاتی فرنڈ ہوتے ہیں میں لوگوں کا کام کرنا ہوں حشر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو مجھ سے بات کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے حکمران ہم سے بات ہی نہیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہیں ہم ٹیڑے لوگ ہیں ٹیڑے لوگ ہیں ہم کراچی والے ہیں ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو کرو یہ بھی سب جگہ پر میٹرو ہے ہمارے سے میٹرو ملنے نگر باتی ہے باقی ہمارے میٹرو نہیں ہیں تو ہم تو اس پر بھی شور کرتے ہیں کہ ہمارے میٹرو کیوں نہیں بنی ہمارے فلک چیز کیوں نہیں بنی کراچی والوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ کراچی والے تکلیف میں آئے اور یہ بچی بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہمارے کراچی کے بزرگ ہیں میں کراچی آئیٹس کی بات کروں اس وقت کسی قوم کسی نسل کسی مذہب کی بات نہیں ہوئی کراچی آئیٹس جو کراچی میں رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طبقے کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کسی بھی مسئلہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو ان کی مسائل حل کر دیجئے وہ بہت پریشان ہے بہت دکھم ہے آپ کہہ رہا چاہتے ہیں کامل بیشت ہم سے کہی گئی اس ٹائن پر جس پر ہمارا پورا اعتقاد ہے کہ وقت لکھا تھا اس بات پورا اعتقاد ہے وقت لکھا تھا لیکن اگر یہ بات ہوتی تو پھر ہماری جیڈیشل کوٹس ہمارے پولیس ٹیشنز یہ کیوں ہوتے اس لئے کیونکہ اکاؤنٹیبلیٹی ایک ٹرم ہے اکاؤنٹیبل ہونا ہے کوئی مرڈر ہے مرڈر کر کے چلانچہ یہ بھی لکھا ہے قرآن میں اکاؤنٹیبلیٹی ایک ٹرم ہے یہ بھی ہے اگر وقت لکھا تھا تو یہ بھی لکھا ہے اکاؤنٹیبلیٹی ہے ہمیں یہ کہتے گیا کہ بلیم نہ کریں اس وقت یہ وقت لکھا تھا میں اسے بھی کہنا چاہوں گے ہم نے بہت پرابلم سپیس کی جس کی وجہ سے ہمارا وقت ہو گیا ہم وہ چینج لانا چاہیں گے ہمارا پانی نہیں تھا فائر بریگیڈ میں پورٹ کاسم سے پانی لائے گیا گھنٹوں تا کھنٹوں تا اگر آرمی نہ ہو چیز تو پتنی کیا ہو چکا ہوتا آرمی وہ چکے وہاں پر آرمی ہسپٹل قریب تھا سیمیش ہسپٹل جو تھا بڑا بڑا مسائل ہو جاتا بہت پرابلم کہ میں پہنچا ہوں مجھے پتنی یاد پڑتا ہے کہ آپ وائٹ کرولا میں سے اترے تھے یا کون تھا مورچری کے باہر لوگ بہت کھڑے تھے میں مورچری کے پاس گیا تھا تو شاید مجھے جانی پہ جانی آپ کی شکل لگتی ہے بہت سے لوگ آئے تھے کوئی وائٹ کرولا میں بزرگ ایک اترے تھے ان کے ساتھ دو تین لوگ آئے تھے پھر ایک اور آئے تھے ایک صاحب اترے بچیاں ان میں بیٹی ہوئی تھیں شاید آپ وہ مورچری کے باہر لوگ تھے رش لگ گیا تھا کیونکہ لوگ وہاں سے واپس آگئے تھے موڈل کالونی سے اور لاشتے چونکہ یہاں منتقل کی گئی جنہ ہسپٹل تو یہاں کے باہر لوگ کھڑے گئے تھے اور وہاں پہ لوگ پوچھے تھے کب جانے ہمیں اندر جانے روزے کا وقت آ رہا تھا اور لوگ وہاں انتظار میں کھڑے تھے باڈی بھی ہم دیکھی لے جا گئے کچھ لوگوں کا خیال دیتا ہے دیکھیں جذبات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط تھی کچھ لوگوں نے کہا ہم جا کے دیکھ کے پچھانیں گے پچھان تو آپ سکتے ہی نہیں تھے ظاہر ہے کہ وہ ناشے ناشے ایسے ہوگی تھے لیکن ڈی ای نے کرنے میں جو ٹائم لگا اس کی وجہ ہے کہ آپ کہیں تیسرا حاصلہ ہوا ہے تیسرا حاصلہ کے باوجود بھی اگر آپ ڈی ای نے کے لیے اتنا ٹائم لگائیں گے تو پھر تو آپ پورے ایکیپنٹ ہونے چاہیے تمام چیزوں نے چاہیے آپ کی نالجز کی لیے بتا دوں کہ ڈی ای نے کراچی سے میرے بیٹے کا آج تک نہیں آیا آج تک نہیں آیا آپ یہ سنڈی جے کہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ 24 آرز 248 آرز ہم آپ کو ڈی ای نے دے دیں گے ویزلٹ 48 آرز نہیں چھ دن گزر گئے اور ایک دن دانس بیٹھے ہوئے تھے ایک دینٹسٹوں کا میں نام نہیں دوں گا انہوں نے کہا کہ جی بیٹے کی کوئی مسکراتی ہوئی تصویر دے دیں تاکہ ہم ڈینٹل میچ کریں کینی امیجن آج کی دنیا میں کچھوں نے دے دی تصویر اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ لی ایک ڈڑکا ہے بہت اچھا اللہ اس کو خوش رکھے عارف عارف اس کی پوری فیملی کی ڈیتھوی تھی اس نے ارینج کیا اور کچھ جو پنجاب فرنسک لیپ کے لوگ آکے کوئی ففٹی ٹو سیمپلز لے گئے تھے اس نے ہمارا اور ہمارے کافی دوستوں کے ڈین اے وہاں بجوائی وہاں سے مجھے سکس آورز میں سکس آورز میں میرے بیٹے کی ڈین اے آئی ڈی ہو گئی یہ مجھے کہتا ہے نیم صاحب کبھی آپ نے کوئی تصور آپ پڑھے دکھیا آج میں پوری فیملی پڑھ لے کے کوئی مسکراتیوی تصویر آپ کو دے تو دانت پتہ جلے گا کس کا ہے یہ کس قسم کا ڈینٹس بیٹھا پا جا کہہ رہا ہم مسکراتیوی تصویر دیں تو میں دانت سے نکال لگا اس میں سے جا اور جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 24 گھنٹے میں ڈین اے کا ریزلٹ ڈین اے کا میرے بیٹے کا آج تک کراچی انوہسٹی سے نہیں آیا ریزلٹ یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ ہمیں کتے بیڈینز کی انہوں نے لاب لگا اللہ حقیثان پر رحم فرماتا کراچی کی لاہور لاہور کی کراچی کیا کیا ہوا ہے دیکھیں حادثہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو بعد میں اس کو سمیٹنا اس کو کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ باقی اداروں کا کام ہے آج بھی آئیم شور اور اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آفٹر ون یئر ہمیں آج بھی نہیں پتا کہ اگر خدا نہ خاص تھا باہر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے بکہ ہماری ساری سٹرگل اس لیے ہے کہ لوگ اس چیز میں سے دوبارہ نہ گزریں لیکن ہم نے پی آئی اے کو آفر کیا ہم نے باقی اداروں کو آفر کیا کہ آپ کچھ کمیٹیز بنائیں کچھ ایسو پیس بنائیں ہم آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویرنس ہو کہ اس حادثے کی صورت میں ان کو کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں سے ان کو انفرمیشن ملے گی لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا آئیم شور ابھی بھی خدا نہ خاص تھا اگر کوئی کسی حادثے سے انتظار ہم دو چار ہوئے تو لوگ ابھی بھی سڑکوں پہ ہوں گے اور ابھی بھی وہ چیپا ایدی کے درمیان بھاگ رہے ہوں گے اپنے پیاروں کی باڈیز لینے کے لئے ڈی این اے سے ریلیٹڈ میں بھی اید کرنا چاہوں گی میں اب یہ سب سمجھ رہا ہوں اور ایم سو سوری میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں میری معافی قبول کی جگہ کہ میں انہیں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا مجھ کو جانا چاہیے تھا مجھ کو دیکھنا چاہیے تھا میں یہ سوچتا رہا کہ جن کا حلقہ ہے وہ بہتر طور پر سمجھ رہوں گے لیکن میں بھول گیا تھا کہ کراچی کا میں بیٹا ہوں اور کراچی پورا میرا ہے اور مجھے جانا چاہیے تھا آپ کے پاس آنا چاہیے تھا ایم سو سوری لیکن اب یہ مجھے چیزیں کچھ پیدا چلیے میں آپ کے طرح اور لوگوں سے بھی رابطہ کروں گا جو بھی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایک شیر ہے اس پر تنویم کے ساتھ بتا دوں کہ حادثے سے بڑھ کر سانیہ یہ ہوا کہ لوگ صدرے نہیں حادثہ دیکھ کر تو مقصد یہ کہ حادثہ دیکھ کر بھی اگر ہم نہیں صدرے اور ہم اسی طرح کی دانت دیکھ رہے ہیں تصویر لادیا میں ہم یہ کرنے یہ مزاق ہے یہ لوہیخین کے ساتھ مزاق ہے بٹ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو اب دمدے نہیں دوں گا اور میں جب تا میں کیا الیکٹرک کیلئے کھڑا ہوا تھا تو میں کھڑا ہوا تھا میں یہاں کے لئے کھڑا ہوں گا تو میں کھڑا ہوں گا اور میں آپ لوگ انصاف ددا کروں گا انشاءاللہ مجھ پہ اقین رکھئے گا جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں ان سے میری گزارش ہیں کہ پلیز اس کیس کو دیکھیں پرسنلی دیکھیں پرائیم میریسٹر صاحب دیکھیں پریسیڈنٹ صاحب دیکھیں چیف جسری صاحب دیکھیں کیوں عدالتیں ہمارے لئے نہیں ہیں آرمی ہماری سیفٹی کے لئے نہیں ہیں پرائیم میریسٹر ہمارے لئے نہیں ہیں تو ہم کون ہیں پھر ہمارے لئے چیف جسری صاحب جو ہے وہ سو مٹو لیتے ایکشن ون ایٹی فور کے تحت تو اس کیس میں کیوں نہیں اس پہ بھی لے وہ ہمارا حق ہے ہمیں انصاف دلائیں مدینہ کی ریاست میں انصاف یہاں ہی سے شروع کرے آپ تو یہاں سے شروع ہو جائے گا تو آگے چلتا رہے گا بلکت صحیح بات بہبا شکریہ آپ کا آپ کی جذبات کا اور یہ سمجھ لیں جو آپ کی جذبات ہیں وہ میرے جذبات ہیں ایس ان انکر بھی اور آپ کے میں آپ کی بچوں کی طرح ہوں اس طرح سے میں آپ کی بچوں کی طرح ہوں تو ایک سمجھ لیں کہ میرے بھی یہی جذبات ہیں اور ہم انشاءاللہ ان جذبات کو قومی اسمجی میں بھی اٹھائیں گے سینڈر میں بھی اٹھائیں گے اور اس کا بہت جلد حل نکلوا کے آپ کو دکھائیں گے اور تمہیں جو میں اپنی لڑک یہ جو میں پیائی میں میں کروا سا ہوں دیکھتے ہوں کہ ایسے نہیں کرتے ایک وفا لیتے ہیں وقف عباد حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ